اپنی قوم کے نوجوانوں آپ نے یوٹیوب میں بہت گانے سن لیے بہت ویڈیو دیکھ لیے ٹی جے کی جھنکار پر آپ نے بہت ناچ لیا آپ اپنے بھائی کی شادی میں بہت موج مستی کر لیے اب آؤ اس عرصے سلامی کے پنڈال کے سائے میں سرکار ابابو حضورت کا کامن مضبوطی سے تھام کے وعدہ کرو میں محمد بن قاسم تو نہیں بن پاؤں گا خالد بن ولید تو نہیں بن پاؤں گا باری بن زیاد تو نہیں بن پاؤں گا شاہ بھتن گوری تو نہیں بن پاؤں گا سمسطنال تمشہ تو نہیں بن پاؤں گا لیکن شرابی بھی نہیں بنوں گا جواری بھی نہیں بنوں گا میں نمازی بھی نہیں بنوں گا ایاش بھی نہیں بنوں گا آوارہ بھی نہیں بنوں گا موبائل پون کی اسکریم پر اپنی انگلیوں کو نچا کر پوری پوری رات برباد بھی نہیں کروں گا میں یقیناً خاجہ قریب نماز تو نہیں بن پاؤں گا لیکن گلامِ قریب نماز ضرور بنوں گا سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن کھول لب پھول دہن کھول بدن کھول زکن کھول کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن کھول معزز حضرین بڑی دیر سے ہم اور آپ فناف الشیخ حضرت صوفی عبدالسلام علیہ غحمہ و عزبان کے بہتر ماہ سالانہ عرص سلامی کا یہ عظیم الشان پروگرام نورغن خبرگاؤں کی سرزمین پر اپنے ملاحظہ فرمایا اپنی غلامی کا اظہار کریں باوازے پلد پڑے اللہم صلی اللہ سجدنا مولانا محمد معدنی جود والکرم منبعین قلم والقلم والحکم بارک وسلم سلافاً وسلاماً علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سلی کا ہے زندگی کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جسے چاہاں تربے بلالیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اس سے بڑی خوش بسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آج کی اس حسین رات میں حضور شمس العرفہ سرچشمہ علم و حکمت گلے گلشنے لقش بندیت پاس پانے مسلکِ آلہ حضرت سیدی سرکار باب حضور داماز اللہ العالی کی صدارت و سرپرستی میں ہم اس عظیم و سرپرست میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ عرز سلامی ہے اللہ کے عظیم بزرگ حضرت سفی عبدالسلام علیہ الرحمنہ کے حوالے سے اس عرز کا احتمام کیا جاتا ہے عرز کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اسے سماک کریں لفظ عرز یہ واحد ہے عرز کی دلہن کو عربی میں دلہن کو عربی میں عروض کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے پرشتے سوالوں جواب کرتے ہیں اور سارے جواب جب صحیح دیا جاتا ہے مید کی طرف سے ایک آواز آتی ہے نم کنومت الاروس سو جاؤں ویسے جیسے دلہن سنیا کرتی ہے تو مید جس روز اللہ کا کوئی محبوب بندہ اپنے آخری آرام گاہ میں لٹتا ہے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں پھر حاتف غیب سے انہیں جو آواز آتی ہے نم کنومت الاروس میرا محبوب ویسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے اسی لفظ عروض سے اخذ کر کے عرز کا احتمام دنیا میں کیا جاتا ہے جب جب بھی وہ دن پلٹ کر آتا ہے لوگ اس بزرگ کی حوالے سے اکٹا ہوتے ہیں وہاں پر سکروازکار ہوتا ہے تصویحات پڑھے جاتے ہیں پھر جو بھی نیک کام ہوتے ہیں ان سارے کاموں کا سواب بطور توفہ اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے پھر ادھر سے پیش کرنے والوں کو ملتا ہے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے سے اپنے اپنے میدان سے اپنے اپنے جگہ سے ہر طرح سے تعال کر کے اس عرز کو مناتے ہیں جو جس جگہ سے جس طرح سے بھی اس عرز کے انعقاد میں حصہ لیتے ہیں اللہ کے اس بزرگ کا فیض اس بندے کو اسی طرح سے ملتا ہے اب آئے ذرا قرآن مقدس کے ایک آیت مبارکہ جو میں نے پیش کی ہے رب فرماتا ہے یہ زمین کا فرش یہ آسمان کا شامیانہ یہ چاند سورت ستاروں کی جگمگاہت یہ سمندروں کی لہریں یہ گلشن یہ پہاڑ یہ ساری کائناک یہ چپے چپے حضرت آدم ہو یا حضرت شیز حضرت عبراہی ہو یا حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ سارے انبیاء کرام سارے صحبہ کرام قیامت تک ہونے والے بھی تمام انسان جتنے بھی دھرتی پر آباد ہے ان سب کا کریٹر ان سب کا خالق اللہ رب العزت ہے اور جب تک خدا چاہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں جب خدا چاہے گا ہمیں بھی موت آ جائے گی لیکن اللہ رب العزت نے اس کائناک کو بنانے کے بعد اسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا اسے عیش پرستی کے لیے بیلگام نہیں چھوڑ دیا اس کائناک کے رخصار پہ انسانوں کو آباد پر مانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب انسان موت کی ہچکیاں لے لے تو اس کے بعد تو چیز اللہ نے انتظام کیا ہے ایک کا نام جہنم ہے ایک کا نام جنت ہے مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں یہ ڈیسائٹ کرنے کے لیے اللہ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کا ایک عظیم قافلہ دنیا میں بھیجا ہے یہ انبیاء اکرام زمین پر آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی اس راستے پر چلو گے تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے میں آ رہا ہوں اپنے ٹوپک پر میں اپنے معافی زمین سے وہ جملے آدھا کرنے کی کوشش کرنا جو اب تک پہنچانا چاہتا ہوں وہی جنتی راستہ بتانے کے لیے حضرت آدم بھی دھرتی پر آئے اسی جنتی راستہ کو بتانے کے لیے حضرت شیز بھی دھرتی پر آئے اسی جنتی راستہ کی رہنمائی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آئے حضرت اسماعیل آئے حضرت عدریس آئے حضرت موسیٰ آئے حضرت عیسیٰ آئے جتنے بھی انبیاء کرام اس جنتی راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے تاریخ کے پنوں پر جب ہم چھاک کے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی موجود ہوتے تھے اسی نبی کی نبوت میں دوسرے نبی جلوگر ہو جاتے تھے وہ دوسرے نبی موجود ہوتے تھے اسی نبی کے موجودی میں تیسرے نبی جلوگر ہو جاتے تھے کبھی کبھی تو زمین پر آئیسا بھی وقت آتا تھا کہ ایک ایک وقت میں چار چار پانچ پانچ دس دس بیس بیس انبیاء کرام زمین پر ہوتے تھے لیکن تاریخ کی اور ہسٹری کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمین کے انسانوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی وہ گھنونا سلوک کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبیوں پر بھی ترہ ترہ کے الزام لگائے ہیں انہیں قتل کیے ہیں شہید کیے ہیں میں اُدھر جانا نہیں چاہتا میں آپ کو تاریخ کے پنوں سے وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جس پیغمبر کی امت میں پیدا پرمایا ہے وہ پیغمبر کتنا لا جواب ہے وہ پیغمبر کتنا بے مثال ہے حضرت آدم کی نبوت میں حضرت شیس چھنکے ہیں حضرت شیس کی نبوت میں حضرت عدریس چھنکے ہیں حضرت عبراہیم اسماعیل یکے بعد دگر امبیاء کرام چمکتے رہے ہیں زمانہ آیا حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا جب حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے اس کے بعد سارے چھے سو سال تک اس زمین پر کوئی نبی تشریف لے کر نہیں آئے حضرت عیسیٰ کے بعد سارے چھے سو سال تک دنیا کے کسی گونے میں کوئی نبی موجود نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبہ زمانہ چھے سو سال کا گزرا ہے اس لمبے زمانے کی وجہ سے اس دنیا میں تاریخی چھانے لگی لوگ زنا کرنے لگے اپنی سوتلی ماں کو بھیلیاں بنانے لگے اپنی سگی ماں کو مارکٹ میں لے جا کر پیشنے لگے انسانیت زمانے میں کھو کر رہ گئی تھی انسانیت گندے نالے میں منوث ہو کر رہ گئی تھی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین پہ گارنے لگے تھے شراب عام ہو چکی تھی حیوانیت کا ننگانہ زمانے میں ناتا جا رہا تھا اتنے پتھر دن لوگ تھے کہ آپ کو کیا بتائیں اللہ رب العزت نے اس بھیانک چھائے بے اندھیرے میں بارہ ربیون اول کو اپنے محبوب کو سراجم و نیرہ بنا کر جلوگر فرمایا جب آمینہ کلال سراجم و نیرہ بن کر تشریف لے کر آئے وہ عرب کی سرزمین جہاں دلدل اور جہالک کا یہ عالم تھا کہ میرے نبی کی تشریف آباری کے وقت پورے مکہ کی آٹھ لاکھ آبادی تھی ان آٹھ لاکھ آدمیوں میں صرف دس بارہ آدمی کو پڑھنا آتا تھا اپنا نام سائم کرنا آتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں آٹھ لاکھ لوگوں میں دس بارہ آدمیوں کو پڑھنا آتا ہو تو وہ زمانہ کتنا جہالک کا ہوگا روم قیسر و قسرہ جیسے عظیم شہنطہ بھی اس عرب کی دھرتی پر حکومت کرنے سے گھبراتے تھے قرآن کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن بھی بتاتے ہیں ان کانو من قبل لفید العالم مبیل مصطفیٰ تیری آمد سے پہلے اس دھرتی کے لوگ پر گمرا ہو چکے ہیں مسٹر جپن جو ایک عظیم انگریز مولک ہے وہ لکھتے ہیں ایک تیٹ ٹائم عربیہ والدہ موس دگریڈیڈ نیشن آب دہ بول سوڑے عرب مصطفیٰ کی آمد سے پہلے دنیا کی سب سے بتر اور جہائی قوم تھی اس جہائی قوم کے اندھیرے میں جب آمینہ کا چاند چل وکر ہوا تو میرے آقا امام احمد رضا نے عشق کے سمندر میں ڈوب کر مصطفیٰ کے آنے کا یہ نقشہ دنیا میں کھیچا ست چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی ست چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشے میں چمکا ہمارا نبی اب آئیں جب میرے نبی چمکے تو کیا ہوا وہ عرب کے لوگ جو بیٹیاں زندہ زمین پے گارتے تھے وہ عرب کے لوگ جو شراب مشیہ آم تھا آم تھی وہ عرب کے لوگ جو اپنی ماں کو مارکیٹ میں نجا کر بیشتے تھے وہ عرب کے لوگ جو اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی سوتہلی ماں کو بیوی بنا لیا کرتے تھے وہ عرب کے لوگ جو اتنا گھنون ایک چاہی تھے ہر طرح کی گرائیاں ان میں موجود تھی عورتوں کا کوئی رسپیک نام دنیا میں موجود نہیں تھی اس وقت پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف نے کرائے چالیس سال کا قیرکٹر آپ نے مکہ کی سرزمین پر ان دنیا والوں کے سامنے رکھا ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا ابو نحب نے بھی نبی کو دیکھا عدوان نے بھی نبی کو دیکھا شہبان نے بھی نبی کو دیکھا عمیہ نے بھی نبی کو دیکھا وہ لوگ جو بعد میں میرے نبی کے قطر دشمن بنے جب میرے نبی کا چالیس سالہ قیرکٹر مکہ کی زندگی انہوں نے دیکھا ابو جہل سے پوچھا گیا پتہ اعلان نبوت سے پہلے تو میرے نبی کو کیا کہتا تھا چاہیلوں کا بات کہنے لگا وہ سادی کو امین تھا اس سے برا سچا ہم نے دیکھا نہیں ہے اعلان نبوت سے پہلے ہم ابو الحج سے پوچھتے ہیں پتہ میرے نبی کو کیسا پایا کہے گا وہ سادی کو امین تھا ہم اس سے بڑے سچے اس سے بڑے امانت دار کبھی دیکھے نہیں ہے پوری کہانی اٹھا کر دیکھ لیں میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک برہ اور ہر برہ کا ایک ایک سطر آپ پڑ جائیں سارے مشرقین مکہ اس بات کی گواہی دیتے وے نظر آئیں گے آمینہ تشکم اتھر سے اس دھرکی پر تشریف لانے والا محمد بن عبداللہ پورے عرب میں سب سے مہار بیقی کا نام ہے جن کا احلاق اچھا ہے جن کا کردار اچھا ہے جن کی گفتار اچھا ہے جن کی رفتار اچھا ہے جن کی بولی اچھی ہے جن کی سماعت اچھی ہے جن کا رنگ اچھا ہے جن کا ڈھنگ اچھا ہے اسی لہجے میں پرے لی کا امام جب دوگتا ہے تو کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی یہ تو اعلان نبوت سے چالیس سال پہلے کی بات ہے نا آؤ میرے نبی جب تک ادھرتی پر جلوگر رہے آپ چالیس سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے ہیں اعلان نبوت کے بعد جب آمینہ کا یہ سراج بنید چمکتا ہے تو اس چمک میں اس اجانے میں عبو بکر آتا ہے تو سدھی کی اکبر بن کے چمکتا ہے جب اس چمکنے والوں کے بزم کو پرہلی کے تاجدار نے دیکھا تو پھر پوکار ہوتا یا رسول اللہ چمکنے والے میرا دیلی جنتا دیل لالے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیدانِ سرکار با محضورت فیدانِ سرکار حضورِ عالی عورتِ سلامی لیکن لیکن افسوس کا مقام ہے اس شراجِ منیر کی تیرن میں ابوبکر شدی کی عبر بن کے چمکے تھے عمر خارو کی آزم بن کے چمکے عثمان سخاوت کا تاجدار بن کے چمکے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کیرن کی چمک آپ میں موجود ہے اس کیرن کی چمک آج مجھ میں موجود ہے آج میرا معاشرہ آج میری سوسائٹی آج میرا ماحول آج میرا نوجوان آج میری بیٹی آج میرا بیٹا آج میرا بھائی آج میرا چاچا کیا اس شراج کی کرن میں چمک رہے ہیں ہم تو پھر سے اسی زمانہِ جاہریت میں پہنچ چکے ہیں جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین پہ گارتے تھے دوہزار آٹھ کے سروے کے مطابق اس زمانہِ جاہریت کی جھلک آج اتنی گھنونے صورت میں پائی جا رہی ہے ملک ہندوستان کے اندر انکہ آسان کے ذریعے چیک کر کے پتا کیا جاتا ہے بی بی کے پیٹ میں پننے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ایک سال کے اندر سات لاکھ بچیوں کو زمین پہ آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے اتنی نظر اور ہم دعویٰ کرے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں ہم نبی کے غلام اور ہم یہ سماعت کریں اور اس محفی سے اٹھ کے جائیں کہ میں نے نعرہ لگایا تھا ناپ سنا تھا جھوما تھا میں تو جنت نہیں ہوں جنت اتنی سستی ہے جنت اتنی سستی ہے سستی ہے پہلے بکتو جا مصطفیٰ کے ہاتھ میں سستی ہے پہلے بکتو جاؤ بازارِ مصطفیٰ میں جب تم اپنے سروں کا سودا مصطفیٰ کے قدموں سے کر لوگے تو صرف جنت نہیں تمہیں مالی کے جنت بھی مل جائے گا لیکن ہم تو چوڑی میں زینہ میں تاکہ زنی میں شراب لوشی میں عیاشی میں جوئے بازی میں ہر پہلے بکتو کام میں آپ تو میری قوم کا آدمی ملتا ہونا کر آئے گا بیٹیوں کی یہ قتل و غارت بری اسی زمانہ جاہیت کو درساتا ہے لیکن یہاں پر رکھ کر میں ایک بات اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں ہاتھ جوڑ کر اپنی قوم کی دون بیٹیوں سے بھی کہوں باپ بیٹی کے وجود سے نہیں ڈرتا باپ بیٹی کے خلق کردار سے ڈرتا میری بیٹی جوان ہو کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو مو دیکھانے کے لائف کیسے ہو میری بیٹی جوان ہو کر اپنا کردار گھنگا کر لی تو لوگ معاشرے میں مجھے کیسے ہی سکتے گے یہ خوف باپ کو ستا رہا ہے میری قوم کی بیٹیوں تم اپنا کردار فاطمہ زہرہ جیسا کر لو پیار تمہیں مصطفیٰ جیسا ملے گا آپ اپنا کردار فاطمہ زہرہ جیسا کرنے پیار آپ کو مصطفیٰ جیسا ملے گا جب بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو پاک بھی کہے گا کہ میری بیٹی میرے دلکار پکڑا شرک نعرے لگا لینے سے کام نہیں چلے گا اب ہمیں حالات چینجنگ کرنا پڑے گا بدلنا پڑے گا میری قوم کے نوجوانوں آپ نے یوٹیوب میں بہت گانے سن لیے بہت ویڈیو دیکھ لیے ٹی جے کی جھنکار پر آپ نے بہت ناچ لیا آپ اپنے بھائی کی شادی میں بہت موجبستی کر لیے اب آؤ اس ارسے سلامی کے پنڈال کے سائے میں سرکار پابو حضور کا دامن مضبوطی سے تھام کے وعدہ کرو میں محمد بن قاسم تو نہیں بن پاؤں گا خالد بن ولید تو نہیں بن پاؤں گا تاریخ بن زیاد تو نہیں بن پاؤں گا شاہ بھتی گوری تو نہیں بن پاؤں گا سمسطنال تمشت تو نہیں بن پاؤں گا لیکن شرابی بھی نہیں بنوں گا جواری بھی نہیں بنوں گا میں نمازی بھی نہیں بنوں گا عیاش بھی نہیں بنوں گا آوارہ بھی نہیں بنوں گا موبائل پون کی اسکریم پر اپنی امیلیوں کو نچا کر پوری پوری رات پر بات بھی نہیں کروں گا میں یقینا خاجہ غریب نماز تو نہیں بن پاؤں گا لیکن غلامِ غریب نماز ضرور بنوں گا ہمیں عادہ کرنا ہوگا بھاک کی بہنیں آتما حقیہ کرتی بیٹیا تمہیں آواز دے رہی ہے نوجوانوں اپنی آنکھیں کھولو جس قوم کا نوجوان سوچاتا ہے وہ قوم نیم مردہ ہو جاتی ہے اس لئے ضروری ہے میرے نوجوان اس طرف توجہ دے بلیز یو اٹینشن آپ اپنی قوم کی حوالے سے گوھر کریں آپ کا قوم تو اتنا پیارا ہے یار لوگ ہزاروں پکواس کر رہے ہیں آپ کے قوم کے خلاف اس کے باوجود ٹی وی کی سکرین پر چارٹنگ پہلے ہم نے دیکھا امریکہ کی دھٹی پر بیٹھا وہ ایک مشہور پادری کلمہ پڑھ کے میرے نبی کا غلام بنتا ہو نظر آ رہا ہے بتا دیا اس پادری نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی ہمیں نبی اتنا پیارا ہے جن کا کردار کمپیوٹر کی سکرین پر پڑھ کے چودہ سو سال پاتھ کا پادری مصطفیٰ کا غلام بن سکتا ہے تو بنے گئے مصطفیٰ کے غلام نبی کا کردار پڑھ کے نمازی جو نہیں بن سکتا ہے روزے دار کیوں نہیں بن سکتا ہے حاجی کیوں نہیں بن سکتا ہے اس لیے میری قوم کے نوجوانوں تمہیں مذہب اتنا پیارہ ملا ہے تم اپنے مذہب پر تحقیق کرو نہ کرو تمہاری مذہب پر رسچ کرنے والا برنات شاہد انریز مہارت لکھتا ہے ایک اینی ریلیزیل ہی چانس اپ رولنگ آور انگلین نئی یورپ بھی دین ایکشنڈ ایڈیاس ایڈیس کین آلی بی آئی اسلام پرنات شاہد لکھتا ہے آنے والے سو سالوں میں اگر کوئی دھرم اس زمین پہ راج کرے گا تو کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ کا مذہب ہوگا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا اپولو حاضر قولی استقل اللہ ربی من کل زمین